اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب زاہد محمود قاسمی حفظہ اللہ میں ان سے ملتمس ہوں و تشریف لائیں اور پیغام رحمت العالمین کانفرنس کے حوالے سے عوام سے مخاطب ہوں مہدرم جناب زاہد محمود قاسمی حفظہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلاک اللہ رحمت اللہ علمین صدق اللہ مولانا لذیم درود پاک سب ادرات بلند دوا سے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم المقام قابل صد احترام جناب بھائی خالد سیف الاسلام صاحب محترم المقام جناب عرفان قادری صاحب جناب قاری محمد یونس صاحب جناب محید دین صاحب میزبان جلسہ جناب ملک تارک صاحب ملک حقیل صاحب اور برادر محترم ملک حنیف صاحب ملک عبداللطیف صاحب مولانا عبدالشکور صاحب علماء مشایخ اور میرے محترم بذرگو دوستو وہ یور ساتھیوں ملک حنیف صاحب اور ملک عبداللطیف صاحب اند والد محترم حاجی امیر الدین صاحب رحمہ اللہ اللہ عنہ دی قبر نمونبر فرمائے چک گیالے چون سائیکل تے ہر جمعے جامعہ مسجد گول دے اندر تشریف لیاندے سن اور تمام عمر انہا نے میرے والد محترم عبداللطیف مولانا زیاؤل قاسمی رحمت اللہ لے عبد پچھے نماز جمعہ پڑی اور انتہائی نفیس آدمی سن انتہائی نیک آدمی سن اور اُنہ دیئے دعاوانے کہ آج اُنہ دے پوتے بھی الحمدللہ سارے دین نل جڑے ہوئے اور خوشی دیگل لے کہ تمام مقاتب فکر دے علمانوں آج دیئے اس کانفرنس دے اندر مدعو کی تا گیا اور ملک صاحب فرمار سن کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جڑے بیٹے نے سارے دے اندر مختلف خوشبوہ رکھیا کوئی ما شاء اللہ جماعت الدعویٰ ددھال ساتھیاں نل ملکے اللہ دے دین دا کم کر رہے ہیں کوئی تبلیغ نل ملکے کم کر رہے ہیں یعنی جتنے بھی دین دے شعبے نے الحمدللہ سارے شعبے ہیں جڑے اندر بیٹے کم کر رہے ہیں اورے میں سمجھ دا کہ اندر جڑے والد سن اندر دیاں دعوانے کہ اللہ رب العزت نے کیوں اولاد بھی اولاد دی اولاد مبی اللہ نے نیک بھی بنایا سالے بھی بنایا اور دین نل بھی جوڑیا اللہ تعالیٰ اندر والدین دی مقفت فرمائے اور مجودہ جڑے ساتھی تشریف فرمانے جیدہ جیدہ والد دنیا چو رقصت ہوئے اللہ سب دیاں قبرن منور فرمائے اور جینا دے والدین زندہ اللہ تعالیٰ انہوں لمبی عمر اتا فرمائے صحت اتا فرمائے بھائی ارفان قادری جو ہے اے اندر والد مولانا جوید قادری بریلوی مسلکتے جیدہ علم دین سن ساڑھے ساتھی سن انہوں دے بیٹے نے انہ نبی رب العزت دو دفعہ الحمدللہ اپنے ہاں سیرت اور پیغام رحمت اللہ العالمین کانفرنس رکھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس رکھی اور اس کانفرنس دے اندر بھی اتحاد وحدت اس دا پیغام اس شہر دے اندر عوام الناس تک موچایا گیا اللہ تعالیٰ انہ دی کا وشہ بھی قبول فرما کہ انہ دے والد صاحب مولانا قاری جوید اختر صاحب دی قبر نبنبر فرمایا میرے تو بات بھی انشاءاللہ گجرہ والے تو مولانا سیف الاسلام صاحب تشریف لیا چکے وہ بھی انشاءاللہ بہت خوبصورت اندازنال خطاب فرمان گے پیغام رحمت اللہ العالمین دے موضو تے چند گزارشات میں پیش کران گا دعا فرماؤ اللہ رب العزہ شرہ صدرنال بیان کرن دی توفیق خطاب فرمائے بھائی طارق سام ایدھر اپنا تسی اے پرلی سیٹھتے ہو تاکہ سارے سونے سونے چہرے نظر آن حدیث دے اندر آن دا ہے کہ مومن مومن نو دیکھ کے خوش ہو جانتا ہے جیڑا مومن ہے وہ سبان اللہ کے جیڑا عاشق رسول ہے اور زورنا سبان اللہ کے عاشق رسول ہے اگر میں اس موضو تے گفتگو شروع کران رات مک جائے گی پر سونے رسول دی بات نہیں مکے گی ربی اللہ فلدہ مہینہ مگ گئے اور اگلا مہینہ ربی الثانی دہ جاری اور ساری ہے سارے علماء اور مشایخ مقرر خطیب اور وائز اگر اپنی ساری عمر حضور دی سیرت تیبہ بیان کرن خدا دی کا سب عمر مک جائے گی پر سونے رسول دی سیرت نہیں مک سکتی اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا جس طرح اللہ رب العالمینے میرا سونہ مکتفہ رحمت للعالمین جتنے نبی آئے رسول آئے اپنے اپنے علاقے اور قوم تک آئے محدود تھا مگر اللہ نے جڑا سانو پیغمبر عطا فرمایا لا محدود عطا فرمایا کہ ایک علاقے تک نہیں ایک قوم تک نہیں ایک قبیلے تک نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں رب العالمین آتے میرا مکتفہ رحمت للعالمین ہے اور اس دی رحمت غریبہ وافتے بھی ہے اور اس دی رحمت عمیرہ وافتے بھی ہے اور اس دی رحمت بچیاں وافتے بھی ہے ضعیف العمر لوگاں وافتے بھی ہے اور اس دی رحمت غلامہ وافتے بھی ہے ازاد لئی بھی ہے مظلوم لئی بھی ہے اور اس دی رحمت باپ لئی بھی ہے اس دی رحمت ماں لئی بھی ہے اس دی رحمت ہمسائے لئی بھی ہے اور اس دی رحمت صرف انسانہ تک محدود نہیں بلکہ اے جمداد دا بھی نبی ہے حجر دا بھی نبی ہے شجر دا بھی نبی ہے اور جن اور انس تمام تک اے دی رحمت روں میں پھیلا دیتا ہے اور قل یا یوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اللہ رب العزت نے جیڑا سانو پیغمبر عطا فرمایا اسنو رحمت بنا کے بھیجیا میرا پاک پیغمبر مکہ والے علی بھی رحمت ہے میرا پاک پیغمبر عرب والے علی بھی رحمت ہے میرا پاک پیغمبر کالے علی بھی رحمت ہے گورے علی بھی رحمت ہے عربی علی بھی رحمت ہے عجبی علی بھی رحمت ہے اور میرا پاک پیغمبر صرف مکہ تلمکرمہ دی حدود تے اندر ہی رحمت نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا سونیاں جتھے جتھے تو قدم رکھے گا اوتھے اوتھے میں تیری رحمت رو پھلا دیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وَمَا ارسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمت دمانہ علماء موجود نے مشایخ موجود نے اسادزہ موجود نے رحمت دمانہ پیار اونس محبت رواداری غم گساری اللہ پاک نے سون مابوب نو اتنی وسیع عطا فرمائی کہ اللہ نے اللہ تعالی دے اس سون رسول نے پوری امت نو اپنی رحمت دیا غوش دے اندر لے لے ایسے رحمت بن کے آئے کہ مکہ تل مکرمہ کہ حضور دی آمد تو پہلے آپ دی نبوت تو پہلے آپ دی رسالت تو پہلے لوگ اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن عورت دا مقام نہیں تھی عورت دی عزت اور احترام نہیں تھی گھر دے اندر بیٹی پیدا ہندی تھی لوگ اس بیٹی نو جا کے گڑا کھود کے زندہ اس گڑے دے اندر دفن کر دے سن مگر میرے پاک پیغمبر نے آکے اعلان فرمایا خبردار خبردار آج تو بات اس بیٹی دی عزت کر رہی ہے جس گھر دے اندر دو بیٹیاں چار بیٹیاں اللہ جس والد نو عطا کر دے او والد اپنیاں بیٹیاں دی اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ نکاح کر دے وے بیعہ کر دے وے اچھی تربیت کر دے وے کل قیامت والے دل میں محمد الرسول اللہ دی شفاہت کرانگا گویا کہ بیٹی علی حضور رحمت بن کے آئے کہو سبحان اللہ اور بیٹی اور عورت جس نو پہلے اسلام توں پہلے مذاہب کے اندر یا رب رواہ کے اندر لوگ کچھ نہیں سمجھ دے سن میرے مصطفیٰ نے فرمایا خبردار آج تو بات انا نو اپنی وراسچ بھی حصہ بیٹی علی وراست بیٹی علی رحمت آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ بن کے آئے سا بیٹی انو حقوق میرے نبی نے دلائے عورت نو حقوق اسلام نے دلائے پیغمبر نے دلائے آقا دو جہاں نے دلائے حضور رحمت للعالمین نے دلائے سا کہ اے عورت اے بیٹی اے ماں بنے گی کہ اے صد قدمہ تل رب نے جنت رکھ دیتی کہو سبحان اللہ اور بیٹی علی وراست میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرما دیتا قبردار آج تو بعد انن اللہ انصافی میں محمد الرسول اللہ برداشت نہیں کر آگا وراست چوہی صادیوں حقوق ادا کرو عزت کرو احترام کرو اگر بیٹی گھر دے اندرے ماں اور باپ تربیت کرن باپ دی کفالت دے اندرے اور جدو بیٹی بالغ ہو گئی نکاح ہو گیا تے پھر ہو دی کفالت ہو دے خامت دے جم میں ہو گئی اے اصول میرے مفتفان یا قدر سے گویا کہ کملی والا بیٹی علی بھی رحمت بن کے آیا کہو سبحان اللہ اور کملی والا عورت راستے بھی رحمت بن کے آیا ماشاءاللہ تشریف لیاو یا اہلا و سحلم مرحبا عزرت مولانا سیف الاسلام صاحب گجرہ والا تشریف لیاو اللہ انہا دعانا قبول فرمائے تشریف لیاو ماشاءاللہ میں بھی چھوٹے ہوں توجہ فرماؤ سمجھ آرہی میری گفتگو جنو جنو سمجھ آئی کہو سبحان اللہ او جنو آخر چن نیرج بیٹھے ہو بھی کہو سبحان اللہ فیصلہ بادی آزرہ میرے نال تظورات اندر میں تنو سیرتِ تیبادِ اندر غوتا لواما آقاِ دو جہادرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین بن کے آئے اور میرا پیغمبر بیٹیاں لئے رحمت بن کے آیا بچیاں لئے رحمت بن کے آیا عورت لئے رحمت بن کے آیا جوانہ لئے رحمت بن کے آیا ماں لئے رحمت بن کے آیا والد لئے رحمت بن کے آیا میرا پیغمبر مکہ والی لئے رحمت بن کے آیا میرا پیغمبر مدینہ والی لئے رحمت بن کے آیا میرا پیغمبر پوری کائنات لئے رحمت بن کے آیا اللہ فرما دے سوڑیاں تینوں میں انسان نہ لئی رحمت کلانی بنایا بلکہ ملائکہ لئی بھی رحمت بنا دیتا جن نہ لئی بھی رحمت بنا دیتا پرندیاں لئی بھی رحمت بنا دیتا جانوراں لئی بھی رحمت بنا دیتا سوڑیاں جتھے جتھے تو قدم رکھے گا او تے تو ہی دے چشمیں پھٹڑ گے تے رحمت دے بھی چشمیں پھٹڑ گے اللہ نے میرے محبوب نو رحمت بنا کے بیجیا میرے کملی والد سامنے چھوٹا بچاندہ سے حضور اس روسی نے نل لگاندہ سن حضور اس بچے نل پیار کر دے سن میرے پیغمبر دے سامنے کو یتیم آوے حضور دے سر تے ہتھ پھیر دے سن اور کملی والے نے فرمایا لوگو یتیم دے سر تے ہتھ پھیریا کرو جتنے ہو دے سر دے بال ہونگے اللہ اتنی آتوانوں نے کی آتا فرمائے گا یتیم آدھا مال کھان تو میرے پیغمبر نے منع فرمایا یتیم آدھا سار تے ہاتھ میرے پیغمبر نے رکھیا بے وعدہ خیال میرے پیغمبر نے رکھیا بیٹیاں دا خیال میرے پیغمبر نے رکھیا بچیاں دا خیال میرے پیغمبر نے رکھیا ہم سایاں دے حقوق اُنہ لی رحمت میرا پیغمبر بڑھ کے آیا پرندیاں لی رحمت بڑھ کے میرا پیغمبر آیا جانوران لی رحمت بڑھ کے میرا پیغمبر آیا میرا پیغمبر جتے جتے قدم رکھ دا تھی اللہ فرما دے نسوڑے جدر جدر جائیں گا میں مکہ دے پتھرانو بیا کھان گا اٹھ اٹھ کے تنوں سلام کرنگے وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین حضور اپنے علیہ بھی رحمت بڑھ کے آئے بیگانے علیہ بھی رحمت بڑھ کے آئے میرا پاک پیغمبر ہجرت کر کے مکہ تو مدینے وال جاریہ جے مکہ دے اندر دشمنہ اعلان کر دیتا ہے کوئی لوگ جڑے حضور دا سر مبارک مازلہ لے کے آنگے ایک سوڑ اونٹ انام دیتا جائے گا سراکہ کہندہ انام دلالج دے اندر میں حضور دا تاقب کرنا شروع کر دیتا میں مکہ چوبار نکل دا گیا جیوے جیوے کملی والے دے قریب ہویا تے میرے جڑے کوڑے دے پیرسن زمین دے اندر غرق ہوگے پھر میں اٹھ کے فال کر دی پھر میرے خلاف نکلی دوبارہ فال کر دی پھر میرے مخالف نکلی تیسری دفعہ فال کر دی میرے مخالف نکلی تے میں فوراں ہاتھ جوڑ کے کملی والے دے سب نے کھڑا ہو گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جا جوے تیرا غلام بلالے میں نو بھی اپنا غلام بنا لے فیصلہ با دیا میرے کملی والے دے قول سراکہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا حضور اگر چاہ دے انتقام لے سک دے سن حضور اگر چاہ دے عوضِ قلوب بدلہ لے سک دے سن مگر حضور نے فرمایا سراکہ منگ کی منگ دا سراکہ کہہ رہا یا رسول اللہ میں نو امان نامہ لکھ دیو تاکہ جدو تیریاں سرداریاں چھا جن سبان اللہ دی چھال لائے نظرہ جدو تیریاں سرداریاں چھا جن پوری کائنات دے اندر چونکہ رب نے تے نو امام الانبیاء بھی بنایا رحمت للعالمین بھی بنایا سردار امبیاء بھی بنایا فخر الرسل بھی بنایا وزہاد مکھڑے والا بھی بنایا واللہ الدیاں ظلفہ والا بھی بنایا تے سوڑیاں جدو تکھتے بیٹھے تے منو امان نامہ لکھ دے حضور نے حضرت ابو بکر نو فرمایا اے ابو بکر انو امان نامہ لکھ دے فیصلہ با دیا ذرت وچو کر عظمت صحابہ ابو بکر دے ام اعتماد دی گل میں تیرے سامنے پیش کرنا چاندہ کہ میرے نبی نے حضرت ابو بکر نو اکھیا تے حضرت ابو بکر نے اپنے ایک غلام نو اکھیا کہ اس سوراکہ نو امان نامہ لکھ دے میں کہنا چاندہ کہ نبی نو ابو بکر صدیق تے بھی اعتماد تے عوض نوکران تے بھی اعتماد عوض غلامہ تے بھی اعتماد عوض تابداران تے بھی اعتماد گویا کہ پیغمبر نے صدیق اکبر نو فرمایا صدیق اکبر نے حضرت عامر بن فہیرہ نو فرمایا کہ لکھ دے نو امان نامہ امان نامہ لکھ دیتا گیا حضور نے فرمایا سوراکہ ایک دن آئے گا کیس رو کس را دے محلات دے اندر فتح حاصل ہو جائے گی کس را دے جڑے کنگنڈے او بھی تو پہنے گا اور حضرت عمر تا زمانہ آیا حضرت عمر نے بلا کے سوراکہ رو کنگن پینا دیتے اور نعرہ تکبیر بلند کیتا کہ میرے مصطفیٰ نے کئی سال پہلے اعلان فرما دیتا سی بشارت دیتی سی اور نبی دے جملے زبان چوجڑے نکلے سن حضرت عمر نے پورے فرما دیتے گویا کہ میرے پیغمبر نے جس بندے نے انتقام لئی حضور رو پکڑا لئی تاکب کیتا حضور نے عوضہ لئی معفیدہ اعلان کر کے عوضہ لئی بھی کملی والا رحمت بڑ گیا سن اس طرح غزوہ حنین فتح ہویا غزوہ حنین تے صحابہ تشریف فرما سن حضور تشریف فرما سن تے ایک بندے نے آکے 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 ایک مائی یا رسول اللہ تو انہو ملنا چاہتے حضور نے فرمایا بلاو تے ہو جدو مائی حضور دی مجلس چاہیتے انہیں آن دیا یا کیا ویرہ محمد میں نو شیمہ کہندن میں ہوئی تو آڈی رضائیم شیرہ جنہیں بچپن دے اندر تو آڈی آکھیا چھ سرما پایا جنہیں بچپن دے اندر تو آڈیا زلفان دے اندر کنگیا پھیریا میں ہوئی شیمہ جنہیں بچپن دے اندر تو آڈو گو دے اندر لے کے کھلان دی بھی سا پیار بھی کر دی سا راج راج کے چہرہ نبوت نو تک دی بھی سا میں ہم شیرہ ہاں تو آڈی حضور دیاں کھیا چھ اتھ رو آگے فیصلہ با دیا کملی والے نے چادر نبوت اتار کے شیمہ دے قدمہ تلے بچھا دی اور حضور نے فرمایا شیمہ منگ کی منگ دیئے حضورت شیمہ نے درخواست کی تھی کملی والیا چھ ہزار قیدی میرے قبیلے دا قید ہو کے تو آڈے کو لا گیا میں اوڈی رہائی منگ دیا میں اوڈی رہائی منگ دیا میں سنیا کہ تُو اس وے لے پوری پوری دنیا دیو تے رب نے تینوں سرداریہ ملیاں تے ویرائے یاد رکھ اے جڑیاں تینوں سرداریہ ملیاں میں بچ پنچ کھیل دیا کھیل دیا تیرے لئے دعاویں کی تیا میں بچ پنچ دے اندر کھیل دے کھیل دیا تیرے لئے دعاویں کی تیا تینوں لوریاں دیتیا انہاں لوریاں دے اندر ایک جملہ سے کہ سمع راہو سیدہ و مسعودہ یا اللہ میرے ویر محمد نو پورے جگچ سرداریہ آتا فرما دے تے ویرہ آج میں اپنی آنکھیا نل تیریا سرداریہ بیکھ لیاں تیریاں بلندیاں ویکھ لیاں تیری امارت ویکھ لئی تیری غیادت ویکھ لئی تیری سیادت ویکھ لئی تے سوڑے آئے میریاں دعاویں سر تے اس ویلے میں رب نوا کیا چے کہ سمع راہو سیدہ و مسعودہ وَأَكْبَبْ دُعَا دَيْهِ مَعَوْ وَحَسَدَا اے اللہ میرے ویر محمد جتنے بھی حادثت نے جتنے بھی دشمن نے انہ دیا جڑاؤں کھیڑ دے تے میں آج ویکیاں کہ سارے ہی دشمن نس گہنے تے رب نے تے نوں فتح عطا کر دیتی ہے کہ گویا کے فیصلہ با دیا حضور نے چھ ہزار کہ دی شیمہ دے کہن تیری ہاں کر دیتے تے میں کہنے چانا کہ میرا پیغمبر غیران لئی بھی رحمت بڑھ کی آیا وَمَا اَرْسَ اللَّا کا اِلَّا رَحْمَتَ لِلَّا الْأَمِيرَ اللہ نے محبوب نو غیران لئی بھی رحمت بنایا تے اس رحمت نو دیکھ کے اس معافی نو دیکھ کے شیمہ نے جدو بشارت دیتی اپنے قبیل والیانو تے چھ ہزار کہ دی جدو رہا ہویا تے شیمہ دے سامنے ہتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ شیمہ سانو بھی اپنے ویر کو لے جا سانو بھی کلمہ پڑھا دے جو بلال حبیر کلمہ پڑھایا جا چھ ہزار کہتی اخلاق مصطفیٰ دیکھ کے انہاں نے فوراً میرے مصطفیٰ دے دامنل و بفتا ہو گئے رحمت لِلَالَمِين دی رحمت نو دیکھ کے اور اسے طرح میرے دوستو فتح مکہ ہویا حضور مکہ جداخل ہوئے تے مکہ والے اج کپ کپ ہی تاری سی کہ شاید آج ساڈنل کی بڑھے گا تے حضور جدو داخل ہوئے تے حضور نے عام معفیدہ اعلان فرما دیتا کملی والے نے فرمایا آج جڑا بندہ اپنے کھران دے دروازے بند کر لے او دے لئی معفی آج جڑا بندہ حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے او دے لئی بھی معفی آج جڑا بندہ حرم دے اندر آ جائے او دے لئی بھی معفی فیصلہ با دیا تین چیزہ کملی والے نے پیش فرما کے اعلان فرما دیتا او مکہ والیو میرے تے کورا سٹیا گیا میرے تے اوجڑی سٹی گئی میرے گلے دے اندر پٹ کے پاک کے کسٹیا گیا میری بیٹیاں نوبی طلاقہ دی دیا گئیا میرے بلال تے بھی پتھر برزائے گئے میرے ابو بکر تے ظلموں سے تمنید آفتان رقم کیتی گئی حضرت سمیہ تے ظلم کیتے گئے حضرت زنہرہ تے ظلم کیتے گئے لیکن آج اونا ظلمہ دا بدلہ نہیں لیا جائے گا میں اعلان کر دا جس طرح میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے بسرد اندر آ کے اعلان فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم یہ معافی ہے میں بدلہ نہیں لگا اس واضح تے قریش میں بدلہ نہیں لگا وَمَا رِزَ اللَّهَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور رحمت بن کے آئے اسے طرح فیصلہ با دیا آخری رحمت نے ایک واقعہ میں مزید اگر انو پھیلاما رات بک جائے گی میرے معزز ممانعن اگرامی قدر آخری مقرر تشریف لے آ چکے نے میں آخری گل کرانگا حضور دی رحمت دے بے شمار واقعات نے سبحان اللہ کیا ہے بیت اللہ شریف دی جزاک اللہ سمجھ آ رہی ہے اے جڑے آج مقرر نے خوشی ہے سارے طرز علے مقرر نے قادری صاحب صلائی ہے حضرت بھی سنانگے میں بھی اور اے پنجاب جڑے اے طرز پسند کرتے ہیں اے پورا پنجاب اور جڑے طرز والے خطیب نے اے صدہ بہار دے گئے مولانا قاری عبدالعفی صاحب رحمت اللہ اللہ عنہ دی قبر منور فرم بہت اچھے انچانت سے میرے والد محترم دل و جان تونہ دی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور اسے طرح حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب رحمت اللہ حضرت حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی رحمت اللہ اور جدو فیصلہ بات تشریف لیاندے سن حضرت علامہ عیسان اللہ زہیر شہید رحمت اللہ پہلے ساڑے گھر تشریف لیاندے سن باچ پھر جلسے تجاب اور اسے طرح بریلوی دس لکھ دے بھی صاحب زادہ افتخار الحسن بہت بڑے فیصلہ بات دے آل پہ دین سن بریلوی مقتبہ فکر دے اڑا دا جلسہ اکواری غلام عمد آباد شاہی چوب چھوٹی سے ساتھی رکھیا تے حضرت صاحب زادہ افتخار الحسن صاحب دی دوستی حضرت رائی بہولہ نلسی والدے گرامی قدر لند تے پہلے ساڑے گھر تشریف لیا تے گھر ہو کے کہ قاسمی نو خوب رگڑا دے رہا ہے تغریب چیز تے دس فیصلہ نو آج میں کتنا رگڑا دے ہوں حضرت نالحسن اپنی تغریب جو تجل سے کتنا تنو رگڑا لا ہوا حضرت نے فرمایا جتنی زیادہ فیصلے نو اتنا زیادہ لگا دے اے آپس اندر دوستیاں سینہ بزرگاں دیا اور ایک میرے دور کے علماء اور مشایق میرے والد محترم نے ایک کتاب لکھی سی میرے دور کے علماء اور مشایق جنہیں میں نے قریب سے دیکھا ادھچ حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت گدرن انہوں نے ایک واقعہ لکھیا فرمایا کہ میں ریلویس ٹیشن ٹو بیٹھ کے سندھ وال گیا اسے ہی ٹرین تے ساب زیادہ افتخار اللہ حسن صاحب تشریف لے گا تے دونچ اتنی دوری سی کہ وہ بریلوی بہدیو بندی تغریرہ ایک دوسرے دے خلاف ایک ڈبیچ بیٹھ گئے ہم نے سامنے نو میں نبولان تے نائے انہوں نے نبولان کوئی مفتگو نہیں پورا سفرے میں گزر گیا تے سفر تو بعد کسے دن صاحب زیادہ افتخار اللہ حسن صاحب نے مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیتا کہ زیادہ قاسمی اور میں کٹے سفر کیتا لیکن اتنیاں دوریاں کہ ایک دوسرے نہ لنہ مسافہ نہ ہم کلام نمبہ سفر کیتا تے مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے دونہ دی دعوت کیتی کہو سبحان اللہ دوزی بھی دعوت کریا کرو جو ملک صاحب نے آج کیتی سارے انہوں کٹھے کیتا یہ دعوت کریا کرو علماء دی اکرام کریا کرو احترام کریا کرو جنہے لوگ علمانا جڑ جن خدا دی قزم انہوں نے دیا گبرہ بھی روشن ہے آخرت بھی روشن ہے اور اس کتاب چھہدرت نے لکھے آکے کہ اس دن تو بعد شیر و شکر ہو گئے اور الحمدللہ تحریک ختم نبو وچ کٹھے پورے ملک انہوں نے کٹھے تقریرہ کیتے ہیں خطاب کیتے انہی سو چراتسی والی تحریک ختم نبو وچ صاحب زدہ افتخار الحسن رحمت اللہ علیہ ساڑھے والد محترم رحمہ اللہ اور اس طرح مسلک اہل عدیز جید علماء تمام مقاتب فکر دیں تحریک نظام مصطفیٰ ہوئے تحریک ختم نبو وچ ہوئے یا دفاع پاکستان ہوئے یا جتنیاں بھی تحریک حرمت رسول ہوئے انشاءاللہ الازید انہا دے اندر تمام مقاتب متحد نے متفق نے اتحاد دے اندر نے اور انشاءاللہ آن والے الیکشن اتحادنال الیکشن بھی لڑا گے انشاءاللہ ووٹ دے ہوگے اس ویلے نہ پھر کہنا ہون فلانی بی پی آئے تے پھر ووٹ پلے گا یا فلانی تبدیلی آئے تے پھر ووٹ پلے گا تبدیلی دا مزہ چکھ لو لینہ لگی ہوئے ہیں پٹرول پمپا تھے تیل نہیں ملدہ پہ انشاءاللہ بجلی بھی مہنگی گیس بھی مہنگی آٹا بھی مہنگا بجلی گیس کھان دیا چیزیں پین دیا چیزیں پینن دیا چیزیں سارا اس وقت پورے ملک سراپہ احتجاج بن گیا اور انشاءاللہ الازیز مستقبل دینی قوتہ دائے کہو انشاءاللہ جو مولوی پچھے نماز پڑھ دے ہو تے مولوی نو ووٹ دے کے سمبلیج بھی بھیجو تاکہ اتھے دیر دگل کرے کہو سپہاڑ اللہ فیصل آبادی آخری گدارش کا رنگا کملی والا امام الانبیاء رحمت اللہ العالمین پوری کائنات لئی رحمت بڑھ کے آیا بیت اللہ دی نئی تابیر ہو رہی قبائل اندر آگئے بیت اللہ دی اندر حجرِ اسود نو نصب کرنا سی قبائل نے تلواراں کٹ لیا ایک قبیلہ کہہ رہیا حجرِ اسود میں نصب کرانگا دوسرا قبیلہ کہہ رہیا حجرِ اسود میں نصب کرانگا تیسرا قبیلہ کہہ رہیا حجرِ اسود میں نصب کرانگا ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ انج کرو آج فیصلہ نہ کرو بلکہ جڑہ صویرے حرم جداخل ہو جائے اوہیو یہ دا فیصلہ کرے گا فیصلہ با دیا صبح فجر تو بعد حرم دے اندر رحمت اللی العالمین داخل ہو گئے امام الانبیاء داخل ہو گئے سید الانبیاء داخل ہو گئے فخر الرسل حرم جداخل ہو گئے شفیو المزنبین حرم دے اندر داخل ہو گئے جدو کملی والا حرم دے اندر آ گیا تے سارے انیا کیا جا والامین اماندار آ گیا جے امین آ گیا جے گویا کہ حضور آئے تے حضور نے چادر نبوت زمین تے بچھا جا پتھر بچ رکھیا تے رکھ کے سارے قبیلیں جڑے لڑ دے سی حضور نے فرمایا سارے یہ دے پلو پکڑو چادر دے جدو سارے قبائل نے مل کے چادر اٹھائی حجرِ اسود رو اٹھایا سارے شریک ہو گئے لگانچ تے حضور نے دست مبارک دنال حجرِ اسود نصف فرما دتا گویا کہ فیصلہ با دیا لڑائی ٹل گئی قملی والا قبائل لئی بھی رحمت بن کے آیا مکہ آلے علی رحمت بن کے آیا مدینے والے علی رحمت بن کے آیا بچیاں لئی رحمت بن کے آیا جوانا لئی رحمت بن کے آیا بیٹیاں لئی رحمت بن کے آیا ماما لئی رحمت بن کے آیا والدین لئی رحمت بن کے آیا ہمسایاں لئی رحمت بن کے آیا غلاما لئی رحمت بن کے آیا جانورا لئی رحمت بن کے آیا پرندیا لئی رحمت بڑھ کے آیا اور جنات لئی رحمت بڑھ کے آیا گویا کہ میرا کملی والا ایک علاقے لئی رحمت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تے کملی والا رحمت العالمین اللہ رب العزت سانو حضور دے حد ہو جاں میں کون سب نصیب فرمائے قیامت والے دن حضور دی شفاعت نصیب فرمائے میں آج دیئے اس کانفرامت دینے قادتے بلک محمد حنیف صاحب اور انہ دے بیٹے انہوں مبارک بات پیش کر دا اور نال ہی میں تجریز دن دا کہ اے جڑا علاقہ ہے اس علاقے چیئے یکم رب العل تُو لے کے بارہ رب العل اس دن درمیان پروگرام ہوئے گا تے اوہ آخر تک انشاءاللہ انسان نظر آنگے کہو انشاءاللہ یکم رب العل تُو لے کے بارہ رب العل عیدے درمیان جو کوئی بھی تاریخ رکھ لی جائے علماء دی مشاورت نال تے انشاءاللہ پورے علاقے دے لوگاں دعوت دیتی جائے اے ضرورتیں گلی گلی عشق مصطفیٰ دی خوشبو تقسیم کرو ضرورتیں تاجدار ختم نبوت دی ختم نبوت دا مسئلہ لوگا نو سمجھایا جائے ضرورتیں عظمت صحابہ سنائی جائے ضرورتیں اللہ دی تو ہی سنائی جائے ضرورتیں اللہ دا قرآن سنائیا جائے ضرورتیں لوگا نو دین نل جوڑیا جائے نوجوان نسل نو قرآن نو سنت نل جوڑیا جائے اگر گلی گلی خدا دی قسم بچیا نو دین نل جوڑ دیتا تے اینا جلسیاں دے اگراز و مقاصد اے اللہ توانو اے دی نعمت بھی عطا فرما دے گا اے دا پھل بھی عطا کر دے گا اور اے دا نتیجہ نکلے گا کہ توانے بزرگا دیا کبرہ بھی روشن ہڑ گیا تے مرن تو باز ہاڑیا کبرہ بھی روشن ہڑ گیا انشاءال وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ